اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک و سلیم و سلیلی الحمدللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے آج ہم پھر ایک دفعہ یوم ختم نبوت یعنی سات ستمبر کا دن جو ہے اسے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں عاشقان ختم نبوت الحمدللہ ختم نبوت کا انفرمسن کر رہے ہیں سات ستمبر انیس سو چواتر قومی سمبلی میں قرارداد پیش ہوئی سات ستمبر انیس سو پینسٹھ یوم دفاع پاکستان سات ستمبر کو الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اور ایک تحریک شروع کی جو تحریک اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر گئی اور جگہ جگہ اپنے عظیم قائد مجاہدین ختم نبوت عظیم قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید قاظمی رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب حضرت قبلہ صوفی یاز خان نیازی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ سید شبیر احمد حاشمی صاحب اور ان کے سینکڑ و رفقہ اور ہزاروں مجاہدین ختم نبوت جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک چلائی ترے پن میں پھر چوہتر میں اور اللہ نے یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا پاک فوج کے جوانوں نے چھ ستمبر کو انڈیا کی ناپاک سازش کو ناکام بنایا حملہ ناکام بنایا انڈیا زلیل و رسوا ہوا الحمدللہ اللہ نے افواج پاکستان کو حمد عطا فرمائی اور قوم کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور یوم دفاع پاکستان کا دن آج ہمیں دیکھنا نصیب ہوا اس وقت ملک کے حالات بڑے دگرگو ہیں میں کئی دنوں سے غیر عذر ہوں صحت کی وجہ سے کافی دنوں بعد آج میں یوم ختم نبوت کی برکت سے پھر آپ کی خدمت میں عذر ہوا ہوں تاکہ ان مجاہدوں کو ان غازیوں کو ان شہیدوں کو سلام عقیدت پیش کریں جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا جنہوں نے اس وطن عزیز کا دفاع کیا اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور انہیں جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیقین شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے اس وقت جو حالات ہیں ملک میں شدید ترین سہلاب شہروں کے شہر صفحہ استی سے مٹ گئے ہیں اور بے پناہ مشکلات میں ہیں لوگ لیکن لگتا ہے کہ جیسے حکومت کے لیے سہلاب کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے مسئلہ صرف عمران خواہ ہیں عمران خواہ نے فیصل آباد تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف میرٹ پہ آنا چاہیے اس پہ ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہے وزیراعظم شہواز شریف صاحب کا بیان اسی پہ ہے خواجہ آصف وزیر دفاع مریم اورنگ زیب مصدق آسن اقبال فلان فلان جتنے بھی ہیں آصف زرداری آصف زرداری کا بیٹا بلاول اور ان کے رفقہ وہ لگتا ہے کہ فوج کے ترجمان ہیں اللہ کرے بن جائیں پاک فوج کے ترجمان بن جائیں تو اس سے اچھی تو بات ہی کو نہیں لیکن آج کل ان کی یہ ترجمانی دیکھ کے لوگ ہس رہے مسئلہ ایک ہی لگ رہا ہے کہ عمران خواہ مسئلہ ہے عمران خواہ بھی میدان میں ہے ایک جلسہ پھر دوسرا جلسہ گجرات میں فیصل آباد میں باول پر میں پشاور میں آج ابھی باول نگر میں کل رات پشاور والے جلسے میں خان صاحب نے پھر اپنی اس تقریر کی کچھ وضاحت کی اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا بھی یہ تھا کہ میرٹ پہ آنا چاہیے اس پہ شور ہوگا بہت ہوا جنہوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں جنہوں نے برا بھلا کہا ہوا ہے جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے جنہوں نے ملک کی تمام تر تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہوا ہے ان کے کلپ چل رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بیان نہیں وہ آج کل لادلے ہیں وہ وہ لا کے بٹھائے گئے ہیں اقتدار میں اب میں بھی بڑی کوشش کرتا ہوں ظاہر ہے میں بھی فواج پاکستان کا عام ہر پاکستانی کی طرح پاکستان کا جو محب ہے وہ فواج پاکستان کے ساتھ کھڑا بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح زرداری شباز شریف اور بلاول اور مریم اور جو بٹھائے گئے ہیں ان کو کسی طرح قبول کر رہوں لیکن دل آمادہ نہیں ہوتا بہت سالوں سے سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کہاں سے کہاں تک گئے پھر یہ سعودیہ کیسے گئے پھر یہ واپس لائے گئے پھر یہ کرسیوں پہ بٹھائے گئے پھر اتارے گئے پھر یہ باہر بھیجے گئے پھر اب لاکر بٹھا دیئے گئے اب اس کو دل مان نہیں رہا کس کو قصوروہ ٹھہرا ہوں کس پہ الزام دوں زبان زیب نہیں دیتی دل پریشان ہے اور یہ میری قفیت نہیں ہے پورے ملک کی یہ قفیت کچھ زبردستی کروانے کی کوشش کی جا رہی مقدمات قائم کر کے کسی کو ناہل کر دیں گے کیا ہو جائے گا کسی کو ناہل کرنے سے ایک دو چار پانچ دس کتنے کو ناہل کریں گے آپ ناہل کریں گے مقدمات کریں گے دہشتگردی کے مقدمے تو یہاں مزاق بن گئے اب میرے جیسے آدمی جو جج کے سامنے پیش ہو تو جج بھی کہے کہ مجھے شرمندگی ہے کہ آپ جیسے آدمی پہ دہشتگردی کا پرشا ہے لیکن کرنے والے جو ہیں انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے آرڈر دینے والے جو ہیں انہیں کوئی شرمندگی نہیں جن لوگوں نے ساری زندگی ملک کی خدمت کی ہے ملک سے وفا کی ہے ملک کے اداروں سے وفا کی ہے اپنا حق اگر کسی وقت چھن بھی گیا ہے تو زبان بندی رکھی ہے اپنی کیار اپنے ملک کا ادارے ہیں ان پہ بھی اگر دہشتگردی کے پرشے اور ایسے ایسے کیس کہ اسلام آباد کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسد کہتا ہے کہ یہ دیکھو کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں اور پراسیکوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پرچہ کرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو خدا کے لیے پہلے جو عذاب آیا ہوا ہے کبھی کسی نے غور کیا یہ کیوں آیا ہے کچھ ہم سے غلط ہوا ہے منحیصل قوم کچھ غلط ہوا ہے جس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ ہمیں سنبھلتے سنبھلتے کئی سال لگیں گے اور جو لوگ بچارے جن کے گھر وجڑ گئے ہیں ان کو آباد کرتے کرتے کئی سال لگیں گے اور اس کے اثرات جو ہیں پورے ملک پہ ابھی آنے والے دنوں میں آئیں گے آ بھی گئے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور مہنگی کرنے والے بحروپیے جو اس وقت مسند وزارتوں وزارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قوم کا مزاق اڑا رہے ہیں پوری دنیا میں پٹرول سستہ ہو رہا ہے وہ مہنگا کر رہے ہیں بجلی پٹرول کی وجہ سے مہنگی ہوئی تھی پٹرول سستہ ہو رہا ہے پٹرول یہ مہنگا کر رہے ہیں تو ظاہر بجلی بھی مہنگی کریں گے بجلی پہ ایسے ایسے چارجز لگا رہے ہیں کہ بیچارے بے شمار لوگ غریب جو ہیں بل دیکھ کے آرٹ اٹیک ہو رہا ہے خود کشیاں کر رہے ہیں کہاں سے بل دیں بیس ہزار تنخواہ والا تیس ہزار کا بل کہاں سے دے وابڑا والے بڑے بیرہ میں وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ تو دینا پڑے گا نہیں تو میٹر کاٹ دیں گے حالا میٹر کاٹ کے لے جانے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لیکن وہ لے جاتے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تو یہ حالات سارے کیا میں پوچھتا ہوں ذمہ داروں سے کہ سہلاب مسئلہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی تھا لیکن اس کے اوپر سہلاب آ گیا اور پورا سندھ سہلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور ذرداری صاحب نے ان لوگوں کو سہلاب زدگان میں جو غیر ملکی امداد آئی ہے ان کے حوالے کی ہے جنہیں پہ عربوں کے کیس ہیں وہ سہلاب زدگان کو مدد دے رہے ہیں پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں اور جو صورتِ آل سندھ کی ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے راشن بازاروں میں بیچا جا رہا ہے راشن دینے کے لیے قرآن پہ آتھ رکھوائے جا رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو گے کہ نہیں دو گے لوگوں کی بچیوں سے خیموں میں جا کے زیادتی کی جا رہی یہ سارا کچھ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کاش کسی کی آنکھیں کھل جائیں کہ ملک کا مسئلہ اس وقت عمران خواہ ہیں یا یہ ہیں لیکن لگتا ہے کہ اتنا خوف ان کو ایک ایک فرد کا اتنا خوف تاری ہوا ہے یہ آیا کہ آیا آج آیا کل آیا اس کو کسی طرح روپو اس کو نہ اہل قرار دو اس کو دہشتگرد قرار دو اس کو اتنے مقدمات میں اُلجا دو کہ یہ نہ نکلی نہ سکے بار میڈیا بند کر دو میڈیا پہ پابندیاں لگا دو تو سب آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں میڈیا پہ پابندیاں لگائیں گے جتنا کسی کو بند کرنے کی کوشش کریں گا اتنا ہی وہ ابرے گا اس لیے ملک پہ رحم کریں ملک کے حالات پہ غور کریں ملک کے جو اصل مسئلے ہیں ان پہ توجہ دیں اور جس جس کی ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن کروائیں اور عوام جن کو منتخب کریں جنہیں پسند کریں ان کو آنے دیں اور اختیار اور اقتدار ان کے سپرد کریں اور اس ملک کی بہتری اس ملک کی بھلائی کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں یہ سہلاب اور بہت بڑے بڑے حادثات ناراضگی کا سبب ہیں ہم دن رات ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں رہیں گے تو اللہ راضی تو نہیں ہو جائے گا یہ ناراضگی بڑھتی جائے گی اور ہم تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے سات ستمبر کے ختم نبوت کے شہداء کی قربانیوں کا صدقہ اللہ اسے قادیانیوں اور قادیانیوں کے سارے ساتھیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما دیں اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما دیں محفوظ فرما دیں